بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو گردوں کے کچھ امراض ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سی آپ کی رنمائی فرمائیں گے اس میں گردوں کے مختی پرابلم ہو سکتے ہیں گردے میں انفیکشن ہو سکتا ہے پتری ہو سکتی ہیں سب سے پہلے آپ کو گردوں میں انفیکشن کی تھوڑا کورت آپ کو بتا دیں کہ گردے میں جو انفیکشن ہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے مختی فجوات ہیں مثال کے تو جو آپ لڈپیشنٹ کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو سلسل بی پی رہتا ہے پھر بھی گردوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے بال اور جو شراب موشی کرتے ہیں تو اس سے بھی ان کے گردوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے باقی جو بہت زیادہ سیکس کرنے کی وجہ سے بھی گردوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے گردے کمزور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ مسلسل پتھری بننا جو گردوں میں اس سے بھی گردوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو گردوں میں انفیکشن کی جو ہے اور بوسیو جو ہاتھ ہیں باقی چوڑ لگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض کا جو ہے مختلف تیز قسم کی دوئیاں یا جو لوگ بہت زیادہ طاقت کے دوئیاں استعمال کرتے ہیں مغزن بسار کے طور پر ویگرا ویرا کھاتے ہیں کوبرا ویرا کھاتے ہیں یا پھر جو طاقت کے کشتے ویرا کھاتے ہیں تامبے کے کشتے سونے کے کشتے اسی طرح اور جو داتوں کے کشتے ویرا کھاتے ہیں وہ بھی جا کے گردوں میں انفیکشن پیدا کر کے ان کو کمزور کر دیتے ہیں جس سے آپ کو باڈی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے تو گردوں میں انفیکشن اس کو کنٹرول کرنے کا پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں کا استعمال بند کرتے ہیں جو گردوں میں انفیکشن کا بحث بنتی ہے تو اس کی علامتوں میں یہ ہوتا ہے بندے کی آنکھوں کے لیچے سوجن بڑھ جاتی ہے جو آپ کے پپورٹیں وہ سو جاتے ہیں جب صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو ان میں سوجن زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے ٹانگوں میں دار تھکاوٹ رہتی ہے کیونکہ انفیکشن کی ویسے گردے میں سے الیو میں خارج ہونے شروع جاتی ہے چربی پیرا خارج ہوتی ہے جو ویکنس کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو متلی الٹی کا آنا تھکاوٹ سستی بوجلپان اور انفیکشن کی ویسے جب آپ کے گردے کیونکہ گردے آپ کے فلٹریشن کا کام بھی کرتے ہیں تو ان کی فلٹریشن کی جو ہے جو ہے وہ یوریا کو خون سے الیدہ کرتے ہیں اس میں چھانییں لگی ہوتی ہیں جو اس کام کو کرتی ہیں تو اس کی ویسے یہ ہے کہ آپ کے خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے تو اس میں یہ کہوں کہ پشاو کے ذریعے آپ کا بلڈ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اس سے آپ کے خون کی کمی ہو سکتی ہے اس سے آپ کی البیومن بڑھنے کے ویسے آپ کو سوجن زیادہ ہو جیتے ہیں پیٹ میں پانی پڑھ سکتا ہے پاؤں سوچ سکتے ہیں ٹانگیں سوچ سکتے ہیں اور اس کی علامت یہ کہ جب آپ پاؤں پہ سوچوں پہ دبائیں وہاں پہ گڑھا بڑھ جاتا ہے تو یہ باز کا زیادہ انفیکشن لینے سے آپ کے گردے کے جو ساخت ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے اس سے بلڈ یوریا کریٹنگ میں آپ کے بڑھ جاتا ہے اور بعد آپ کی ڈیلینسز تک پہن جاتی ہے اس لیے اگر تھوڑا بہت انفیکشن آپ کے گردے میں ہو تو فورا اس کے لیے آپ اپنے کسی کالیفیڈ مالے سے جو ہے رابطہ کر کے اس کو فورا کنٹرول کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ گردے کے مریضوں کے لیے گوشت انتہائی نقصان دے ہوتا ہے چاہے وہ کسی قسم کا گوشت بھی ہو دوسرا یہ کھٹی چیزیں جو ہیں یہ بھی گردے کے افعال کو متاثر کرتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے کڑھائیاں تکے کباب شراب نوشی اس کے علاوہ جو آپ اس کے علاوہ جو اور نشے ویرہ آپ کرتے ہیں یا فیم کا نشہ ہو گیا باقی جو چیزیں ہیں یہ گردوں میں سکیٹ پیدا کرتی ہے اور اس کی فیلٹریشن باقی چیزوں کو متاثر کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے میدے کا سلسل خراب رہنا جو ہے اس میں ایسیڈی زیادہ بننا یہ بھی بعض کا گردوں میں رکھے تو اس میں گردوں میں انفیکشن کر دیتی ہے بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ گردوں کا علاج گروہ دیتے ہیں لیکن میدے کا خیال نہیں رکھتے اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتے اس لئے ان کے گردے کے مسائل حل نہیں ہوتے اس لئے جو سبب ہے اس پہ فوکس کر کے اگر اس کا ٹریٹمنٹ دیا جائے تو اس سے بہت بہتری آسکتی ہے اور گردے کی جو میں آپ کو لامتیں بتائی ہیں اس میں مطلی ویرہ الٹی ویرہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ چیرے پہ چھائیں پڑ جاتی ہیں نشان پڑ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ پیٹھ پہ دانے ویرہ اس سے کی کنڈیشنی بھی اس سے ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ گردے میں زیادہ انفیکشن سے آپ کو سوچن سانس پہ پھولتا ہے چھٹیڑا پہن ہو جاتا ہے کمزوری دھاک ہو جاتی ہے تو اس تکی جو چیزیں ہیں یہ گردے کے انفیکشن کی ویسے آپ کو ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو گردے میں انفیکشن کا ایک اور سبب ہماری فاسٹ فور جو ہیں یہ جو ہم برگر ویرہ تکے ویرہ یہ ہم کھاتے پکوڑے اسموں سے اچار چٹنی ویرہ بھی گردوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہے اس سے جو ہے گردے کو متاثر کرتی ہیں تو اس میں کچھ آپ کو احتیاط تدابیر ہم بتا دیتے ہیں اور اس باقی جو آپ چیزیں جو آپ گھر میں اس پہ عمل کر کے کر سکتے ہیں ایک تو آپ کھانے پینے میں اپنے بہتری لیکن سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں وہ ایسی چیزیں کھائیں جو پشابہ ہو رہا مثال کہ کھیرہ ہے مولی ہے اس کے بعد قدو ہو گیا اس کے علاوہ کھکڑی ہو گئی خربوزہ ہو گیا تربوز گارہ ہو گیا قصہ کی جو چیزیں ہیں یہ آپ استعمال کریں اس کے علاوہ خربوزے کے بیج جہاں آپ پیس کے رکھیں وہ ایک چمیل راکو پانی میں مگو کے صبح اس کا خساندہ وہ آپ اس تھوڑا سا گھر سے میٹھا کر کے وہ پی لیں یا پھر آپ گکھرو لے لیں جسے بکھڑا بھی کہتے ہیں اس کو آپ ہلکا ہلکا گوٹ لیں اس کو دو تین گلاس پانی میں ڈال کے اوبالیں جب ایک گلاس رہ جائے تو اس میں شیل سے میٹھا کر کے چسکی لگا کہ تھوڑا تھوہا کر کے آپ پورا دن میں اسے ختم کر لیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ آپ کے گردوں کے لیے بہتر ثابت ہونی اور دوسرہ کھانے پینے میں ساتھ احتیاط جاری رکھیں ساتھ ساتھ ٹیس پیرا اور اپنے مالے سے بھی رابطے میں رہیں تو اس سے اگر آپ لیڈ پیشر کے پیشنٹ ہیں تو آپ بی پی کو لازمی کنٹرول کریں تو بعض کا جو آپ شگر اور بی پی کے گولیاں گھٹی کھاتے ہیں اس سے بھی گردوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو دوائی کھاتے ہیں شگر کی وہ آپ کا پشاب کنٹرول کرتی ہے جو آپ بی پی کی دوائی کھاتے ہیں وہ آپ پشاب کھولتی ہے یہ دو متضاد علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے ایک دوائی اپنے ہوار کے طرف گردوں کو کھینٹی ہے دوسرے اپنے ہوار کے طرف کھینٹی ہے تو گردے میں انفیکشن بڑھ جاتا ہے اور آستہ آستہ گردے میں بڑھتے بڑھتے اس سے کرٹین بلاڈیوریا بڑھنا شروع جاتا ہے اور لازٹ پر جا کے ڈیلیسز کے لیے آپ حلدی کا استعمال سالن میں زیادہ کریں حلدی انٹی بیٹک بھی ہے انٹی سیپٹک بھی ہے اگر آپ گردوں میں انفیکشن ہو گیا زیادہ ہو گیا تو ایک تو آپ پستہ استعمال کریں پستہ جو ہے یہ گردے کی رپیرنگ کرتے ہیں اور اس کے فعال کو بہت اچھا کرتے ہیں یہ جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بلکل ایزی ہیں آپ کئی سے بھی لے سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ سب خوراک میں شمار ہوتی ہیں اس میں گردوں میں کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر آپ کے انفیکشن ہے زیادہ انفیکشن ہے تو آپ استعمال کریں کہ ملٹھی لے لیں ملٹھی کو چھلکہ اتار لیں اس کے اوپر سے اس کو صاف کر کے اس کا پورڈر کر لیں تو وہ پورڈر جو ہے اس کا آپ جو تقریباً کیپسولوں میں بار لیں زیرو سیز جو کیپسول ہیں اس میں بارکے تو آپ جو ہے مسلسل اس کو پندہ دین دس دین کھائیں تو انشاءاللہ آپ کے گردوں میں جتنی پرانا انفیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ گردوں کے انفیکشن کے لیے ایک مقصر سم آپ کو جو پشاب میں جنرل ویرا کا اگر آپ کو اشیو ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ بزار سے لے لیں گلاب کے پھول لے لیں پچاس گرام اس میں کاسنی کے بیج لے لیں پچاس گرام اس میں جو کھار لے لیں آپ پچاس گرام اور اس میں آپ کلمی شورہ ڈال لیں پچاس گرام یہ سارے چیزیں پیس کے رکھ لیں آپ تو اس کو آپ چوتھائی چمچ شربت بزوری دو چمچ ایک گلاس پانی میں حل کر کے یہ آپ مسلسل استعمال کرنے سے آپ کے پشاب کی چلن بھی کافی بہتر ہو جائے گی اور انفیکشن مینے آپ ان کو نہ کھائیں آپ بہت جلدی ٹھیک ہوگی آپ بعض لوگ کھانے پینے میں چیزیں چھوڑنے سے ڈرتے ہیں اگر آپ چالیس سال ہے چاس سال ہے ساٹھ سال ہے پچپن سال ہے آپ پوری زندگی میں چیزیں کھائی ہوتی ہیں جو چیزیں آپ کو بتائی جائے رہے ہیں منع کی جائے رہی ہیں اگر آپ ان کو کچھ عرصے کے لیے روک دیں گے کوئی ایسا عذاب اس لیے کوشش کریں اپنی خوراک کو بیلنس رکھیں اور جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں کا استعمال آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گردوں میں انفیکشن ویرا جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا اگر آپ کو کریٹینین اور بلڈیوریا کا ایشو ہے تو آپ مرائے مربانی آملہ اور حل دی ثابت یہ دونوں پیس کے رکھیں برابر وزن اور یہ جو میں نے آپ کو گکھرو کا کاوہ بتایا ہے اس کے ساتھ یہ آپ عادی دی چمہ تین ٹائم استعمال کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بھی کافیہ تک کلیر ہو جائے گا تو ساتھ ساتھ ٹیسٹ کرواتے رہیں اگر آپ کو ایشو بہت زیادہ ہے گردوں میں انفیکشن ویسے انڈیلیسز تک پہنچ گیا ہے تو آپ برائے مربانی اس کو انڈیلیسز کراتے رہیں ساتھ دوائی استعمال کرتے رہیں آہ ساتھ ایسا ایسا ڈیلیسزز بھی وفہ بڑھتا جائے گا اور انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ ڈیلیسز ختم ہو جائیں گے لیکن اس میں اشارت یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ اور اپنے محلی کے ساتھ سلسل راتے میں رہ کے اس چیز کو بیلنس کر سکتے ہیں تو گردوں کے جو مسائل ہیں اس سے اور بہت سے مسائل جانے میں لیتے ہیں تو اس لیے جو ہے مرائی مربانی اس کو آپ سیریس لیں اس کو اتنا آپ نہ لیں تھوڑا اتنا اسے آپ نرم نہ نہیں کہ یہ فوراں ٹھیک ہو سکتا ہے بال کا یہ سلسل ریننگ ویسے اور بڑے سر پرابلم پیدا ہوتے ہیں تو بال لوگوں کو یہ الٹی پلٹی دوئیے کھانے سے ویسے مسائل کے طور پر جو لوگ بڑا دردوں کے مریض ہیں تھوڑا بڑا درد ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا فوراں انٹیبیٹک جا کے لے لی فوراں جا کے پین کر لے لی ڈیکسا کھا لیا ڈیکلوران کھا لیا ڈیلٹا کارڈل کھا لیا یہ دوئیے جو ہیں یہ بھی گردوں کو فیریر کا اثرات بنتی تو اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ حکیم کے دوئیوں سے گردے فیل ہو گئے علانکہ لوگ بیس سال سے ڈیکسا کھا گیا ہوتے ہیں ڈیلٹا کارڈل کھا گیا ہوتے ہیں انڈو میتھاسین کھا گیا ہوتے ہیں بیسیک ان کی ویسے جوڑوں ہوتے ہیں پیشنٹ یہ چیزیں کھا 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 گیا گردے خراب ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ لارس پہ جا گے کبھی کس کے ذمہ لگا جائے اس کے ہو گیا اس کے ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ جو سچ اس کو پچانے آپ یہ دوئیوں کھاتے ہیں ڈیکسا ڈیلٹا کارڈ انڈو میتھاسین ویرہ ہو گئی ڈیکلوران ہو گیا یہ مسئلسل کھانے سے آپ کے ہارٹ کو فیلیر فالج اور گردے فیلیر کی طرف لے کے جاتی ہیں اس لئے براہ مہربانی انتہائی ضرورت کے ٹائم دعائیں کھائیں ایسی چیزیں نہ یوز کریں جو بعد میں آپ کو نئے مسائل پیدا کریں اس لئے جو ہے اپنے مالے سے رابطے میں رہ کے دوئیوں سکا ان کے ساتھ ڈسکس کر کے پھر آپ چیزیں استعمال کریں مالج خود نہ بنے تو اپنے پاس دردوں کی دوئیوں کھا رہے تو مالج سے رابطے میں رہیں اپنے لائف سٹیل چینگ کریں اپنے کھانے پینے پر فوکس کریں تاک کہ آپ دردوں کی دوئیوں نہ کھانا پڑھیں کچھ اگر آپ دارد اتنا ہے جو قابل بردارشت ہے تو آپ کا میڈسن درد کی نکھائیں اگر درد بہت شریر بھی ہے تو پین کی لئے بہترین قسم کی تو اس تک کی جو چیزیں ہیں جو نیچرل ہیں جو آپ کو انجیوں سے بچا سکتی ہیں تو آپ وہ استعمال کریں تو امید ہے آپ انجیوں پر اعمل کر کے کافیہ تک ایجیوں سے بچ سکتی ہیں